ہلو فرینڈ سوالکہ دیکھوا پھر آپ کا ہماری چینل میں احسان سٹارٹس میں اور اگر آج کی سیڈے میں ہم تمیل سرما کے فیمیز ڈائریکٹر نیلسن ڈلیپ کمار کی ریلیز ہونے والی ایزا ڈائریکٹر سبھی مویز کی باکس آفیس ریپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نہ صرف ایزا ڈائریکٹر بلکہ ایزا رائٹر بھی وہ تمیل سرما میں اپنی پیچان رکھتے ہیں اب تک کتنی مویز ڈائریکٹر اور رائٹ کر چکے ہیں اور ان کی کتنی مویز ہیٹ کتنی فلاپ اور کتنی بلاکوازٹ آ رہی ہے اور ان کا ساؤتھ اینڈ سرما میں سکسیس ریشو کیا ہے سبھی جانکاری آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ ویورز کو پروائیٹ کریں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آج کیسے ویڈیو کو لائک اور سیئر کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ اپنے احسان سٹارڈوس کو سبسکراب کرنا بھی نہ بھولئے گا تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تویوٹ ڈائریکٹر نیلسن ڈیلیو کمار کا جنب ہوا ہے 21 جون 1984 کو اور ان کا جنب چننائی تامیل نائیڈو میں ہوا ہے اور اس سال 21 جون 24 کو اپنا چالیس ماہ جنب دن منائیں گے اور تامیل سنوہ میں ایزا فلم ڈائریکٹر اور سکرین رائٹر دوہزار دس سے لے کے دوہزار چوبیس چل رہا ہے اب تک یہ جوڑے ہوئے ہیں اور آگے بھی کئی سال تک یہ جوڑے رہیں گے ایزا ڈائریکٹر نیلسن ڈیلیو کمار کی پہلی مووی کا نام ہے کلہ ماوہ کوکیلا اور اس فلم میں ایزا ڈائریکٹر ان کا صرف نیلسن نام لکھا گیا تھا بعد میں انہوں نے اپنا کمپلیٹ نام نیلسن ڈیلیو کمار شو کرنا سٹارٹ کیا کلہ ماوہ کوکیلا کی لیڈ کاس میں انتارا یوگی بابو اور سہرانہ پانونین شامل تھے تمیل لینگویج کیا مووی سترہ کا دوہ در اٹھارہ کو ریلیز ہوئی اور کلہ ماوہ کوکیلا یہ کومیڈی کرائیم ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈیو بی ٹین میں سے سیون پائنٹ تری سٹارٹ دیے گئے تھے آٹھ کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر باون کروڑ کے کلیکشن کیے اور فلم کے وارڈ وارڈ بلوکس کلیکشن میں تیرتر کروڑ اور باکس آفیس پر کلہ ماوہ کوکیلا ایک آل ٹائم لاؤگ باسٹرہ مووی ثابت ہوئی ایسا ڈائریکٹر نیلسن ڈلیپ کمار کی دوسری مووی کا نام ہے ڈاکٹر فلم کی لیڈ کاس میں شیبہ کارتی کیان وینے روئے پریانکا ارل مہون آرچانہ چندوکے اور ملن سمن شامل تھے تمیل لینگویز کی یہ مووی 9 اکتوبر 2021 کور لیز ہوئی تھی اور ڈاکٹر ایک ایک ایکشن کومیڈی کرائم مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 7.3 سٹار دیئے گئے تھے چالیس کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 39.36 لاکھ کی کلیکشن کیے فلم کے اپر پر گروس کلیکشن میں 100 کروڑ پچاس لاکھ اور باکس آفیس پر ڈاکٹر ایک سپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی ایسا ڈاریکٹر نیلسن ڈلوک کمار کی نیکس مووی کا نام ہے بیسٹ اس فلم کی لیڈ کاس میں تھلابادی ویجے، پوجہ ہگڑے، سلوارا گھاون، شاجی چین اور ویر ٹی وی گنیش شامل تھے تمیل لینگویز کی یہ مووی 13 اپریل 2022 کو ریلیز ہوئی بیس ایک فل ایکشن تھرل کومیڈی مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5.2 سٹار دیئے گئے تھے 130 کروڑ کے بیجن بنی اس فلم میں انڈین باکس آفیس پر 151 کر 58 لاکھ ایک کلیکشن کیے فلم کے اوارڈ بار گروس کلیکشن میں 216 کر 58 لاکھ اور باکس آفیس پر 20 ایک ایوریج مووی ثابت ہوئی سدہ سین کے ڈاریکشن میں بننے والی مووی گوڈ لک جیری یہ فلم 2018 میں ریلیز ہونے والی نیلسن ڈلیپ کمار کی مووی کلہ مووہ کوکیلا کا ہندی ریمیک تھا اس فلم کے رائٹر نیلسن ڈلیپ کمار تھے اس فلم کا حصہ تھے اور یہ فلم 29 جلائے 2022 کو ڈیزنی پلس ہوت سٹار کے تھوڑی ڈیجیٹلی اوڈی ٹی پلیٹ فرم پر ریلیز ہوئی تھی تھیڈرز پر یہ فلم ریلیز نہیں ہوئی اور گھر نیلسن ڈلیپ کمار کی ڈاریکشن میں بننے والی نیکس مووی جیلر اس فلم کے لیڈ کارس میں ساؤتھ کے سبح سٹار ایکٹر رجنی کانس کے ساتھ وینائیکن، رمیہ کرشنان، وسانت روی، یوگی بابو شامل تھے تمیل لینگویز کی یہ مووی دس اگس دوہتر تیس سکور لیز ہوئی جیلر ایک فل ایکشن پرائم ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈیو بی ٹین میں سے سیون پر ون سٹار دیے گئے تھے دو سو کروڑ کے بجل منی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر تین سو آتالیس کروڑ بچپن لاک کے کلیکشن کیے فلم کے ورور گروس کلیکشن میں چھ سو پانچ کروڑ اسی لاکھ اور باکس آفیس پر جیلر ایک آل ٹائم لوگ بسٹر مووی ثابت ہوئی اور اس فلم کو لوگ بسٹر بنانے میں جہاں پر سوپر سٹار ایکٹر رجنی کان کا کمال تھا وہیں پر انہیں سپورٹ کرنے کے لیے شیوہ راج کمار اور سوپر سٹار ایکٹر موہن لال بھی اس فلم میں سپیشل اویرنس میں دکھائی دئے تھے اور زیادی ساتھ فلم کا میوزک دیا تھا انی رود نے جو کہ آج کل بہت فیمس ہے پوری انڈین فلم انڈسٹری میں ان کی میوزک اور ان کی بی جیم کو درشک دل سے پسند کرتے ہیں اور یوں ایزا ڈائریکٹر نیلسن دلیپ کمار کی لاس ریلیز مووی جیلر باکس آفیس پر ایک آل ٹائم لوگ بسٹر مووی ثابت ہوئی ہے اور ایزا ڈائریکٹر نیلسن دلیپ کمار کے اپکامنگ موویز ایک انٹائٹل فلم ہے جس کی سکرین رائٹنگ وہ خود کر چکے ہیں اور ڈائریکشن بھی خود دینا چاہتے ہیں اور فلم میں میں لیڈ کریکٹر کے لیے سوپر سٹار ایکٹر دنوش کو انہوں نے فائنل کیا ہے جیسے ہی دنوش ان کو ڈیٹ دیتے ہیں شوٹنگ کے لیے اس انٹائٹل موویز کی شوٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور دوہدہ چوبیس کے انٹ یا دوہدہ پچیس میں آپ کو یہ انٹائٹل مووی دنوش کے ساتھ آپ کو نیلسن دلیپ کمار کی دیکھنے کو مل سکے گی تو ریزا ڈائریکٹر نیلسن دلیپ کمار نے چار موویز ڈائریک کی ہیں اور ریزا رائٹر ان کی ایک مووی گوڈ لک جیری آئی ہے حالانکہ باقی چاروں موویز بھی انہوں نے خود رائٹ کی ہیں تو ان کی چار موویز جگہے ہم ذکر کریں گے جو کہ ایزا ڈائریکٹر انہوں نے ڈائریک کی ہیں جن میں سنکی دو موویز آل ٹائم بلوک بسٹر ایک مووی سپر ہٹ اور ایک مووی ایوریج رہی ہے یوں ساؤتھ انڈین سینما میں نیلسن دلیپ کمار کا ایزا ڈائریکٹر سکسیس ریشو بنتا ہے 100% تو یہ تھی ساؤتھ کے فیمیز ڈائریکٹر نیلسن دلیپ کمار کیلیز ہونے والی چار موویز کی باکس آفیس ریپورٹ تو آج کی اس ویڈیو موجود نیلسن دلیپ کمار کی ڈائریکشن میں بننے والی ان سبھی موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نامینشن کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو اگر ہماری آج کے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے چینل میں سان سٹارٹوس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبی ویورز کا بہت بہت شکریہ